اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم یہ والی بات کریں گے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو سے تین موڈلز ہوتے ہیں اور ایک موڈل میں کوئی اچھی چیز ہمیں نظر آتی ہے دوسرے موڈل میں کوئی اور اچھی چیز نظر آتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسا موڈل آ جائے جو کہ ان دو اچھے موڈلز کی خصوصیت اپنے اندر رکھتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے موڈلز میں اتنے زیادہ یا دیٹا میں ہم ایک موڈل بنانا چاہتے ہیں اس کا تو دیٹا اتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کے اندر اتنے زیادہ پرامیٹرز ہوتے ہیں اس کے کولمز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو دیٹا کا سائز ہے وہ اس پرامیٹر کے سائز کے حوالے سے بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس صورتحال میں ہم کس طرح ایک اچھا موڈل بنا سکتے ہیں ان سب باتوں کا جواب آج ہم دیں گے ریج ریگریشن کے ساتھ اور دیکھیں گے کہ ریج ریگریشن ہوتی کیا ہے اور کس طرح ہم ان سب سوالوں کے جواب ریج ریگریشن سے لے سکتے ہیں یہ جو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ ریگولارزیشن ٹیکنیک کے لاتی ہیں اور اس میں صرف ایک قسم کی ٹیکنیک نہیں ہوتی مختلف قسم کی ٹیکنیکز ہوتی ہیں اور ہم آئندہ ان چیزوں کے بارے میں ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ ریج ریگریشن ریگولارزیشن کے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو ہم L2 ریگریشن بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس لیسو ریگریشن بھی ہوتی ہے الاسٹک نیٹ ریگریشن بھی ہوتی ہے یہ سب ریگولارزیشن ٹیکنیکز ہوتی ہیں اور ہم ان کو کس طرح دیکھیں گے اور وہ ہمارے کس طرح کام آ سکتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں یہ چیز آپ کو یاد ہوگی کہ ہم نے اس ویڈیو میں بات کی تھی جب ہم 22 اور ویڈیو کے حوال سے بات کر رہے تھے تو یہ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ ہم نے یہاں پر دو موڈلز بنائے تھے اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک موڈل میں جو یہاں پر ہمارے پاس آ رہا ہے لینئر ہم نے موڈل بنایا تھا اس میں ہمارے پاس بائسنس ہائی تھی لیکن اس کی ویڈیو سلو تھی اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ ہمارے پاس جو پرڈکشن ہے وہ اتنی اچھی تو نہیں آ رہی تھی بائسنس ہائی ہونے کی وجہ سے لیکن کنسسٹنسی اس کی برقرار تھی کیونکہ ویڈیو اس کی لو تھی بٹ جو یہ والی جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہر پوائنٹ میں سے گزر رہی ہے یہ ٹیڑی والی لائن اس کی بائسنس تو لو تھی اس وجہ سے کہ وہ فٹ اچھا کر رہی تھی بٹ اس کی پرڈکشن اچھی نہ ہونے کی وجہ سے یعنی کہ کوئی کنسسٹنسی اس کے اندر نہیں تھی اس کی ویڈینس بہت زیادہ تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس میں ویڈینس لو ہے اس کے اندر بائسنس لو ہے تو ہم ان دونوں میں سے کوئی ایسا کر سکیں ان ٹکنیک لگا سکیں کہ ایک ایسا موڈل لے کر آئیں جو ہمارے ان مسئلوں کا حل ہو اس لئے ریجو ریگریشن اس مسئلوں کا حل لے کر آتا ہے اگر آپ کوئی سمجھ نہیں آرہے تو آپ جا کر وہ ویڈیوز کو جو مشین لنڈی کی فینڈیمنٹلز ہم نے کبر کی ہیں وہ جا کے ضرور دیکھیں جس میں کروس والیڈیشن بھی ہے اور بائسنس اور ویڈینس کا کونسٹ بہت زیادہ اہم ہے تو آج ہم ریجو ریگریشن کا جو کونسٹ پر شروع کرتے ہیں اپنی وہی دیسی کلاسک اگزامپل کے ساتھ جو ہائٹ اور ویڈ کی ہم لیتے ہیں اور کیونکہ ہمیں یہ لینئر ریلیشن نظر آرہا ہے تو ہم ایک لیسکوئر میتھڈ کی ترو ایک لائن فٹ کراتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ لیسکوئر میتھڈ کی ہوتا ہے ہم ریجوال کو کم سے کم دیکھ رہے ہوتا ہے یعنی کہ اس سیمپل کا اس لائن کے ساتھ ڈیفرنس کتنا ہے اس کو ہم کم سے کم دیکھ رہے ہوتا ہے اگر ہم اس کی ایکویڈن کی بات کریں تو فر ایکزامپل اس کی ایکویڈن کی ہے کہ ہمارے پاس دو پرامیٹرز یہاں پر ہیں ایک ہمارے پاس ہے یہ y intercept 0.9 یعنی کہ touch کدھر کر رہی ہے 0.9 پر اور دوسرا ہمارے پاس پرامیٹر ہے slope جو 0.75 ہے اس لائن کی جو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر میرے پاس weight کی کوئی value ہو یہاں پر تو میں اس کے لئے پلک کروں اور مجھے وہ corresponding ایک height کی value دے دے گا جو کہ اس لائن کے اوپر وہ point fall کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے prediction کر لی least square method سے اور least square method سے جو ہم نے prediction کی ہے وہ ہمارے زیادہ کام تب آرہی ہوتی ہے جو میرے پاس data بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم زیادہ confident ہوتا ہے پھر کہ ہمارے جو least square method ہے وہ اچھے طریقے سے data کو represent کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہو کہ میں پاس صرف دو points ہوں اس صورتحال میں اگر میں ایک line fit کروں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس equation ہے least square method کی تو یہاں پر تو اچھے دو جب بھی points ہوتا تو اس میں سے کوئی بھی line گزر سکتی اس میں تو کوئی issue والی بات نہیں ہے کیونکہ least square جب ہی ہم لگائیں گے تو residual ہمیشہ zero ہی ہوگا جب میں نے یہ line بنائی ہے اس کی میں نے equation لگ دی 0.4 اس کا y intercept ہے اور 1.3 اس کا slope ہے اب میں نے جو پیچھے data تھا اس کو اگر میں یہاں پر لے کر آؤں as a reference یعنی کہ یہ سارے یہاں پر اب آگئے ہیں testing data green والے اور یہ جو orange والے ہیں اس کو ہم کہتنا ہے training data اب میں نے ایک line fit کرا دی ان دو points پر اور اب میں نے test کرنا ہے اور residual والا method ہی لگا ہوں تو بہت زیادہ residual آئے گئی یعنی کہ ہم نے جو line fit کی تھی وہ دو points پر لے کر ہم نے کر لیلی سکوئر سے لیکن جب انہوں نے اس کو test کیا بہت سارے data کے اوپر تو residual بہت زیادہ آنشر ہو گئے یہ مسئلہ اکثر کا تباہ رہا تھا جب میرے پاس data تو بہت کم ہو fit کرانے کے لئے اور جب انہوں نے کو test کرنا ہے تو وہ تو line تہا ہمارے پاس point ہوں گے اس میں جو ہمارا residual ہوتا ہے وہ high ہو جاتا ہے ہم fit بہت اچھی کرا بھی لیں لیکن in the end ہمارے پاس variance بہت زیادہ high ہوتا ہے یعنی کہ prediction جو ہماری ہے وہ consistent نہیں رہ پا رہی ہوتی جس کی ویسے کیا ہوتا ہے اور fitting concept ہمارے پاس آ جاتا ہے اب ان مسئلوں کا حل کے لیے ہمارے پاس آتا ہے ridge regression ridge regression کیا کرتا ہے اسل میں وہ شروع میں ایک ایسی line لے کر آتا ہے جس میں exactly وہ fit تو نہیں کر رہا دیکھنا ہے تو وہ ایسی line ہمیں دے گا جو 22 سنے سپرے اندر شروع میں رکھے گا لیکن eventually اس کا target کیا ہوگا کہ جو ہماری overall variance سے اس کو وہ کم سے کم کر سکے اب یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ کام اس طرح کرتا ہے کہ ہم sum of squares جو تھا اس کو کم ہی کرتا ہے یعنی کہ residual کو تو ہمارا target کم کرنا ہے ہی یہ ہماری جو line ہے جو ہم نے least square method کی ہم نے بات کی تھی لیکن ridge regression اس کے ساتھ یہ والا جو ایک lambda into slope square ہے اس کو بھی کم کرتا ہے یعنی کہ ridge regression صرف residuals کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ lambda slope square کو بھی کم کرتا اب جو lambda والا concept ہے اس کو ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن فیلحال کے لیے ہم example لے کر آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر plug کرتے ہیں values تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو line تھی اس کی میں نے یہ کوجہ لکھ دی ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھتے ہیں 0.4 intercept y intercept 1.3 اس کی slope اور weight ہے اب کیونکہ یہ line صرف least square کی line ہے تو یہ کیا کرے گی یہ square residual کو کم کرے گی اور یہاں پر ہم lambda فیلحال reference کے لیے 1 لے لیتے ہیں اب ہی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ lambda کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح ہم نے کام کرنا ہے اچھا جی تو residual کیا ہو گئے ہمارے پاس کیونکہ یہ line data کی اوپر سے گزریے تو residual ہمارے پاس 0 ہو گئے اور lambda میں نے 1 لے لیتا اور slope میرے پاس 1.3 ہے اس کا ہم نے square لیے تو میرے پاس یا گیا 1.69 اب میں نے ridge کی اگر ہم بات کرنے ridge regression کی حوالے سے ہم بات کریں وہ کیا کرے گا کیونکہ یہ point سے دور ہے تو اس کا اندھا کوئی نہ کوئی residual ہوگا یعنی کہ line اور point کے در میں difference وہ اور ہم نے 0.74 اب میں نے یہاں پہ values لکھ لی ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو لال والی line ہے وہ ہمیں 1.69 value دے رہی اور جو neelی والی وہ 0.74 دے رہی eventually جو slope ہے neelی والی line کی ridge regression سے جو ہمارے پاس آئی ہے یعنی کہ ridge regression سے جو ہمارے پاس line آئی ہے وہ minimize کر ی residual کو بھی اور ridge penalty کو بھی جو ہم نے بات کی تھی lambda into slope والی وہ اصل میں ہمارے پاس ridge penalty کے لاتی ہے جتنی ہمارے پاس slope کم سے کم ہوتی جائے گی اتنا ہی ہم یہ کہیں گے کہ جو height ہے وہ less sensitive ہو رہی ہے ہمارے پاس weight سے as compared to جو ہم نے least square line لگائی اس کے ٹھیک ہے ہم یہ والی statement کہہ سکتے ہیں جو ہماری prediction ہوگی eventually وہ height پر اتنا زیادہ sensitive جو ہماری height کی prediction ہم نے کرنی ہے وہ weight پر اتنا زیادہ sensitive نہیں ہے as compared to least square line کیوں کیوں کہ اس کے slope کم ہے اور وہ eventually fit نہیں کر رہی وہ سب بائس رکھ رہی ہے اور variance وہ ڈالے گی کیوں کیوں کہ ہمارا main target ہے کہ variance کم ہو اب بات کرتا ہے اس کے اندر جو ہم نے یہ بات کی تھی یہ نیچے چیز ہم نے لکھیا lambda slope square یہ ridge penalty کے لاتی ہے اور اس کے اندر جو lambda ہے وہ کیا چیز ہے ہم نے جب lambda کو 0 کیا تو یہ ridge regression والی line ہے وہ exactly same ہو جائے گی جب lambda کو 1 کرتے ہیں تو eventually یہ اپنی slope کو تبدیل کرے گا یہ کم ہوگی پھر 3 کریں گے slope اور کم ہو جائے گی اسی طرح سے ہم lambda بڑھاتے جائیں گے اتنی slope asymptotically چھوٹی ہوتی جائے گی asymptotically چھوٹی ہوتی مراد ہے کہ ایک دم سے ہم جب کسی point کو 0 کے قریب بہت چھوٹا کرنے کے لئے لئے تو وہ exactly 0 نہیں ہوتا بلکہ چھوٹے چھوٹے چھنکس میں وہ 0 کے قریب ہوتا جاتا ہے اسی طرح کیونکہ slope کا square اس کے پاس ہمارے پاس ہے تو جب penalty ہے وہ exactly اس کو 0 نہیں ہونے دیتی slope square into lambda جب ہم lambda کو بہت زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو slope square جب multiply ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو value آتی ہے وہ eventually اس پوری term کو 0 نہیں ہونے دیتی بلکہ اس کے 0 کے قریب ضرور لے جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا اب بات یہ ہے کہ lambda ہمیں کیا رکھ رہا چاہئے ہمیں کیسے پتا چلے گا exactly lambda کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم بات دیکھتے ہیں جو ہم نے بات کی تھی اگر ایسا ہوتا ہمارا data set ہے ہم نے height predict کرنی ہے اور اس کے اندر data set کے اندر values بھی ہوتے ہیں جو height کے ساتھ اچھے طرقے سے relate نہیں کر رہے ہوتے اب اگر چھوڑا data ہے پھر تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو باہر نکال سکتے ہیں کہ height اگر ہم نے predict کرنی ہے تو آپ کا ستارہ ہے جو birth star کی جس کو کہتے ہیں zodiac sign یا astrological sign جس کو کہتے ہیں وہ تو matter نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن اگر data میں وہ شامل ہے اور بہت زیادہ data کے columns آپ کے پاس ہیں اور ہر column کو نہیں پڑ سکتے تو اس صورت حال میں جب ہم ridge regression لگاتے ہیں تو useless variables ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کا اثر ہوتا height پر وہ کم سے کم کرتا چاہتا ہے لیکن ridge regression overall چیزوں کو چھوٹا یا shrink کرتا صرف ایک سے 2 جو variables useless ہوتا ان کو نہیں کرتا بلکہ overall جتنے variables ہیں ان کو effect کو shrink کر دیتا ہے ٹھیک ہے خیر ہم نے یہ دیکھنا تک جو lambda ہمارے پاس ہے اس کی value کیا ہونی چاہئے اب lambda کی value کی ہونی چاہئے یہاں پر وہ concept جو cross validation میں کیا تھا وہ کام آئے گا usually جو ایک convention بن چکا وہ ہوتا 10 fold cross validation وہ استعمال کرتے ہیں اور main target ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس process میں جہاں ہمارے پاس low variance achieve ہو رہی ہے وہ lambda اٹھا کر ہم آگے کام کر سکے ٹھیک ہے یہ سارا process تھا ریج regression کیا ہوتی ہے کس طرح کام کرتی ہے یہ ہم نے height اور weight جو لئے ہیں ہم predict کریں height کو اور weight ہمارے پاس آگیا ہے کہ ایک continuous variable ہے average regression صرف اس تک محدود نہیں ہے آپ مختلف discrete variables کے جو ہم پر switch penalty آتی ہے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے lambda into slope یہ چیز ہوتی ہے جب model بہت زیادہ ہو بھی جائے eventually ہم slope کی جگہ یہاں پر سارے parameters لکھ لکھ لیں تو ہمارے data کے اندر ہوتے سوائے intercept کے تو data ہمارے پاس اگر بہت زیادہ نہیں ہے اور columns بہت زیادہ ہیں تو ridge regression ہمارے کام تب آتی ہے کیونکہ ہمارے parameters کو shrink کر دیتی ہے اور ہم اس سے اچھے طریقے سے train کر دیتا کو اور testing phase میں ہماری جو interpretation ہے جو generalization خراب نہیں ہوتی اسی طریقے سے ridge regression ہمارے بہت کام آتی ہم چھوٹے data کو بھی اس کے پر لگا سکتے ہیں ہم اگر ہمارے پاس complex model اس کو بھی کر سکتے ہیں next video میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ridge regression جو ہے اس کے ساتھ اور کون سے types ہیں جو ہم regularization technique کے تو پر استعمال کر سکتے ہیں اگلی video ملتے ہیں تب اللہ حافظ